السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھکی ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور خوشبو لگانے سے یا سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بھولے سے کچھ تھاپی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خود بخود بلاقصد قیع ہو جانا یعنی الٹی ہو جانا چاہے وہ مو بھر کے ہی کیوں نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا اپنا تھوگ نگلنا لیکن اگر بہت سا تھوگ جمع کر کے نگلا تو روزہ مکرو ہو جائے گا بلاقصد مکھیہ دوئے کا حلق سے اترنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ضرورت شریدہ کے تحت داد یا دار نکلوانا اور مو میں دوا لگانا جائز ہے لیکن اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کہ دوا حلق کے نیچے نہ اترے اور اگر اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا واضح رہے کہ بغیر ضرورت کے داد یا دار نکالنا مکرو ہے اور احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح ناخون کاٹنے سے یا بال سر کے ہوں یا شربگاہ کے ہوں یا بغل کے ہوں کہیں کے بھی بال ہوں اس کے کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ کے حالت کے اندر خون بھی ٹیسٹ گیا جا سکتا ہے کروائے جا سکتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن خون ٹیسٹ کٹوانے میں یہ زیادہ کمزوری کا اندیشہ نہ ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ